یہ جو میری سائیڈ میں آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے جو ویڈیو چل رہی ہے اس راکٹ کی یہ وہ راکٹ ہے جو کل چائنہ نے لانچ کیا تھا مون پر جانے کے لیے یہاں پر آپ دیکھئے اس راکٹ پر نہ پاکستان کا فلیگ ہے نہ پاکستان کا نام ہے اس کے آس پاس بھی کہیں پہ پاکستان کا نام ہے چائنہ کا لونر پروب چینکس پاکستان کی سیٹلائٹ کو سپیس میں لے کر جا چکا ہے پاکستان مون پر پہنچ چکا ہے اس کے اندر پاکستان کا بھی کوئی کچھرے کا ڈبا ہے لیکن یہ ویڈیو تو کل پوری دنیا دکھا رہا تھا یہ لائے بروڈکاست چل رہا تھا آپ کسی بھی بڑے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن پاکستان جو دکھا رہا تھا وہ کچھ الگ چیز دکھا رہا تھا کل پاکستان کے آپ جا کے سارے نیوز چینل پاکستان کے سیرچ کریں عجیب سے راکٹ بنایا ہوئے ہیں جس کے اوپر پاکستان کا پلاگ ہے اوپر بھی پلاگ ہے نیچے بھی پلاگ ہے نام بھی اپنے لگائے ہوئے ہیں ہم تو حیرام اور پریشان رہے گئے کہ پاکستان نے کون سا راکٹ لانچ کیا ہے کیا یہ اسی طریقے سے ہے پاکستان کی سیٹلائٹ مون مشن پر روانہ ہو چکی ہے یہ سچ ہے لیکن اس کے بارے میں کئی ایک ناریٹیوز ہمیں مل رہے ہیں تو آئیے ذرا اس پر بات کہہ لیتے ہیں اور پاکستان کی سیٹلائٹ کا سپیس میں جانا کس حد تک ایک ہسٹورک مومنٹ ہے پاکستان کے لیے اور ورل میں یہ کہاں پر بیس کرتا ہے دنیا کے سامنے اس کی کیا اہمیت ہے اس پر بھی بات کہے لیتے ہیں ہیلو جہن دوستو ایس پی نیوز نائنٹی ون میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کل ہر ایک نیوز چینل پہ پاکستان کے بڑے نیو چینل پہ ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں کی ایک روکٹ کھڑا تھا بہت بڑا سا اور تین مئی تھی جیسے کل اور اسے مطلب چاند پر بھیجا جا رہا تھا جس میں ابھی پوری دنیا میں یہ خبر فیلال آپ سمجھ سکتے ہیں وائرل ہے کہ پاکستان جو ہے چاند پر جا پہنچا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس روکٹ پر کہیں پر بھی نہ تو پاکستان کا چند تھا یعنی پاکستان کے جھنڈے کا نسان اور نہیں کوئی مطلب ایسا کوئی بھی سمبل نہیں تھا جس سے وہ لگے کہ ہاں یہ پاکستان کا آتا ہے تو ابھی جو یہ افغانستان سے یہ پتھان بھائی کی جو ویڈیو آئی ہے انہوں نے پورا کھلا سا کیا ہے اس ویڈیو کا جو کل نیو چینل دکھا رہے تھے پاکستانی نیو چینل دکھا رہے تھے کہ پاکستان نے کس طریقے سے ایک فیق پروپگنڈا جو ہے مطلب دنیا کے سامنے رکھا ہے حالانکہ میں نے اپنی کمیونٹی میں بھی پوشٹ کیا ہے جو پاکستان چاند پر بھیجنے والا ہے ماتر ایک چھے کلو کا ڈبا ہے کیوب ہے اور اس چھے کلو کے ڈبے میں کیمرہ لگا ہے تو پاکستان کچھ اس طریقے کا بھیجنے والا ہے لیکن پاکستان کو ایک بات بتاؤ چاند پر بھیجنے کے لیے بہت بڑے روکٹ کی ضرورت بہت ہی زیادہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اگر وہ اس ڈبے کو بھی بھیجنا چاہتا ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑے روکٹ کی جو کی چاند کی سطح پر ایسے ہی تھوڑا ہی لینڈنگ ہو جائے گی تو دوستو اب اس پر پورے طریقے سے کھلا سا جو ہے ہونے والا ہے تو ویڈیو کون تک ضرور دیکھے گا تو آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مجھے ایک ہاتھ تو ایسا لگا کہ شاید پاکستان الگ لانچ کیا ہو چائنا الگ لانچ کیا ہو کیونکہ پاکستان جس طریقے سے ایڈیٹ کیے ہوئے ویڈیوز اور پکس جس طریقے سے وہ اپنے اپیشل نیوز پر دکھا رہا تھا وہ تو ایک سمجھ لو کہ لگ رہا تھا کہ ہاں یار یہ بھی کچھ لانچ کرنے والے ہیں لیکن حقیقت یہ تھی دوستو کہ پاکستان جو ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا پاکستان بیکار میں خوش ہو رہا تھا اپنے لوگوں کو بیکار میں جو ہے اہوتیا بنا رہا تھا اور جو ہے ایڈیٹ کیے ہوئے پکس اور ویڈیوز جو ہے اپنے چینلز پر چلا رہا تھا یہ دیکھو بس پاکستان کا راکٹ لانچ ہونے والا ہے یہ لانچ بڑے بڑے مولوی آئے ہوئے تھے بڑے بڑے پولیٹیشن لوگ آئے ہوئے تھے الحبداللہ ماشاءاللہ دعائیں ہو رہی تھی پاکستان بھی پہنچ گیا مون پہ بھائی تو پریشان ہو گئے کہ بھائی کہاں سے مون پہ چلے گئے بھائی یہاں تک کے جو یہ راکٹ چائنہ لانچ کرتا ہے یہاں تک ایک پاکستانی تک نجر نہیں آ رہا تھا یہاں نہ انہوں نے لاست تک پاکستان کی بات کی تین گھنٹے کا ویڈیو ہے کمپلیٹ میں نے یہ دیکھا ہے ڈی 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 نیوز پہ جا کے دیکھئے جرمن نیوز ہے اس پہ ان کی تین گھنٹے کی جو ہے لائپ روڈکاست چلا ہے اس پہ جا کے دے پاکستان کا نام و نشان بھی نہیں ہے شرم کر لو یار تم لوگوں کو تو شرم نہیں آرہی ہمیں شرم آرہی ہے یار راکٹ چائنہ لانچ کر رہا ہے اٹھا آپ لوگ رہے چائنہ کے اور بیکار میں اپنے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہو کہ راکٹ لانچ ہو رہا ہے راکٹ لانچ ہو رہا ہے پاکستان بڑے مقام پہ پہنچ گیا پاکستان کی بڑی کاروائی اور پاکستان نے ایسا کام کر لیا کہ دنیا حیران ہو گیا بھر کون سا تم لوگوں نے راکٹ بنایا ہے کون سا تم لوگوں نے خود اس کو لانچ کیا ہے کون سا پاکستان میں لانچ ہوا یہ کیا ہے یار کہ پاگل واگل ہو کیا تم لو بچوں والی حرکتیں پاکستانی سرکار جو ہے جیسے بچے نہیں ہوتے گلی میں آپ اس کے موں میں ایک لولی پوٹ دے دیتے ہو بچہ چھپ ہو جاتا ہے نہیں تو روتا رہتا ہے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے پاکستان اپنی عوام کو جو ہے لولی پوٹ موں میں دے کے کسی نہ کسی طریقے سے اسے مہنگائی بلوا کے اس کے موں میں لولی پوٹ دیکھے اس کو چھپ کروا رہا ہے لیکن باکستان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دنیا ٹیکنالوجی کی ہے دنیا پوری پریشان ہے یار پاکستان کون سا راکٹ لانچ کر رہا ہے راکٹ چائنہ لانچ کر رہا ہے لیکن پاکستان جو راکٹ دکھا رہا ہے جو اس نے پکس بنائے جو اس نے ویڈیوز بنائی ہے یہ نہیں کہ کسی معمولی بندے نے بھائی آپیشل چینلز پر اس کے سرکاری چینلز پر اس پر پاکستان کے بڑے بڑے فلیگ ہیں اس پر پاکستان کے نام لکھے ہوئے ہیں لیکن دراصل حقیقت میں اس سے کچھ نہیں تھا میں نے آپ لوگ کو پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اے آئی کریٹ ویڈیوز بنا کے اس کے پکس بنا کے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں لا حال والا کو توبت اللہ باپ کرے اتنے ہوتی ہے ہم نے پوری دنیا میں نہیں دیکھتے بھائی اچھا اب جو میڈیا ہے کچھ میڈیا تو اس کو ایسے دکھا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا مون مشن ہے اور پاکستان آہ چان پر پہنچ گیا اور پاکستان نے یہ مون مشن لانچ کیا تو ایسا نہیں ہے آہ کیونکہ اس میں صرف پاکستان کی سیٹلائٹ ایک گئی ہے اور جو یہ مشن ہے یہ مون مشن لونر مشن جو کہ فار سائٹ آف مون کے لیے گیا ہے جو کہ نظر نہیں آتا وہ حصہ جیسا کہ چندریان 3 کبھی ہم نے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائی دی تو یہ چائنہ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے شنگھائی یونیورسٹی جو ہے اس کی ساری اس کے اندر محنت اور ایکٹیوٹیز ہیں اور اس کے اندر چائنہ سے ہی یہ لانچ کیا گیا ہے جو لانچ ویکل ہے وہ بھی چائنہ میں ہی تھا ہاں جو پاکستان کی سیٹلائٹ ہے وہ اس کے اندر گئی ہے آہ پھر یہ کہا جانے لگا میں دیکھتی تھی کہ ایسی سیٹلائٹ تو مل بھی جاتی ہیں یعنی چائنیز مال تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں مل جاتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں یہ چائنیز مال تو ہر طرف بکرا پڑا ہے تو دیکھیں یہ بتایا جاتا میں دیکھتی تھی سپار کو جو ہے پاکستان کی جو سپیس ایٹنسی اس نے بہت زیادہ اس کے پر خوشیاں منائی اور بہت زیادہ اس کے پر تالیاں بجائیں گئیں پاکستان کے پرائم نیسٹر شہباز شریف بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں پکچرز میں اور وہ بیٹھ کر انہوں نے جو ہے یہ دیکھا سارا اس کی لائف ٹرانسمیشنز دکھائی گئیں اس طریقے سے کوشش کی گئی جیسے کہ چندریان 3 کی لائف ٹرانسمیشنز چلتی رہی تھی لیکن اگر ایسا ہے تو پوری دنیا سے مبارک بادیں کیوں نہیں آئیں آپ کو ہاں جو میڈیا پر ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیٹلائٹ گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ چندریان 3 کی طرح مبارک بادیں جو ہیں وہ پوری دنیا سے جا رہی ہوں کہ اتنا بڑا مشن اور جو ناسا کے سائنٹسٹ ہیں وہ آ کر بیٹھے ہوئے ہوں اور دیکھ رہے ہوں اور پوچھ رہے ہوں کہ یہ آپ نے اتنی کم لاغت میں کیسے بنایا ہے ویسا نہیں ہے کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ایک ہسٹارک مومنٹ پاکستان کے لیے ہے اب پاکستان کے لیے اس لیے یہ ہسٹارک مومنٹ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے تو جیسے حالات میں ہے ایسے حالات میں چاند پر اپنی سیٹلائٹ بھیجنا چاند کے مطالق بات بھی کرنا تو عجیب سی بات ہے کیونکہ یہ تو ابھی آئیم ایف کے جو بیٹ ٹریپ ہے اور جو آئیم ایف کے نیچے دبا ہوا ملک ہے جس کو کرزہ چاہیے جو کرزے مانگتا پھر رہا ہے پوری دنیا میں وہ چاند پر جانے کا کیسے سوچ سکتا ہے ایسی یہی ریالیٹی ہے تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی بات اس لیے کہ چائنہ کے توسط سے چائنہ کی مدر سے اب پاکستان کا نام ایڈ ہو چکا ہے ان کنٹریز میں جو کہ مون مشن پہ گئے ہیں جب آپ دیکھیں وکیپیڈیا پہ تو وہ کنٹریز کے جو جن کا نام جو ہے اس کے اندر شامل ہے اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہو گیا ہے بے شک اس میں سیٹلائٹ گئی ہے تو یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جب آپ دنیا کے سٹیج پر دیکھنے اس کو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے آہ بہت سے لوگ اس کے پر ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ جو ہے لوگ اس کو اس طریقے سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کی سیٹلائٹ لے کر گیا کیونکہ حقیقت ہی ہے دیکھیں اگر یہ پاکستان کا مون مشن ہوتا تو پاکستان میں سے ہی لانچ ہوتا لانچنگ پیٹ پاکستان کے اندر ہوتا پوری دنیا سے مبارک باتیں پاکستان کو دی جا رہی ہوتی جو سپیس کرافٹ ہے وہ پاکستان کا ہوتا سارا ایکوپمنٹ ساری ٹکنالوجی ایوریتنگ اچھا میں دیکھ رہی تھی اب اس کے پر ظاہر ہے آپ کو پتہ میمز بھی بڑی بنتی ہیں مزاگ بھی بڑے بنائے جاتے ہیں اور پھر انڈیا اور پاکستان کا مون لائز کی وجہ یہ ہے کہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ جو سیٹلائٹ بھیجی ہے یہ انڈیا سے متاثر ہو کر یا چندریان 3 کے پریشر میں آ کر بھیجی گئی ہے اچھا چلیں اس کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت چندریان 3 روانہ ہوا تھا اس کی لانچ ہوئی تھی اس وقت پاکستان میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی تھی ایک ہنگامہ تھا اور اس کو اسی طریقے سے دیکھا گیا تھا جس طرح پوئی دنیا میں دیکھا گیا بیٹ کے سب نے ٹیلیویجن چینلز کے سامنے تو میں دیکھ رہی تھی کہ وائس آف امریکہ کی ہی اس کے بارے میں ایک ریپورٹ جس میں کہ جو ایک ٹیچر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس وقت چندریان 3 لانچ ہوا تو اس وقت جب وہ اگلے دن اپنے یونیورسٹی پہنچے تو ان کی یونیورسٹی کے گیٹ پر جو گارڈ بیٹھتا تھا اس گارڈ نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سوال کیا کہ سر آپ یہاں پر پڑھاتے ہیں تو انڈیا نے تو اپنا مون مشن ریج دیا وہ تو چاند پر پہنچ گئے تو آپ چاند پر کب پہنچیں